میں پوچھنا جاؤں گا کہ شادی کیا ہم نے نماز سے ہے وہاں کو کیا تھا آپ کا رائٹ ڈیسیجن تھا کیا غلط تھا نہیں رائٹ تھا کیوں نہیں تھا بھئی اس ٹائم محبت کیا تھا اس ٹائم میں نے تھوڑی سوچا تھا کہ غلط ہوگا یا صحیح ہوگا میں نے پیار کیا تو اس شخص سے اور سچ بولوں تو سچ میں محبت ہے مجھے اس آدمی سے آج بھی ہے وہ محبت نہیں ختم ہوگی دوریاں آئی ہیں رشتوں میں دوریاں آئی ہیں گیپ آیا ہے بہت پرابلم اس کا مو بھی نہ دیکھوں میں کبھی لائف میں پر محبت تو ایک ہی بار ہوتی ہے نا یار پیار کیا اس شخص سے اننیس سال سے میں نے پیار کیا ہے تو وہ پیار تو نہیں ختم ہونے والا بٹھا ایک عزت کے ساتھ اب میں چاہتی ہوں کہ وہ رشتہ مینٹین رہے تو بگ بوز میں جاپ گئیں تو وہاں پر تبھی لوگ جاتے ہیں جب کچھ بہت فیموس ہو جاتے ہیں کچھ ایسی کنٹرو ورسیوں کے تاری جھوڑتی ہے تو نواز سے کنٹرو ورسی جھوڑنے کے بعد ہی ہے بگ بوز میں آپ کو انٹری ملی مذہب نواز کے ہی ذریعہ آپ کو اتنی فیم ملا ہے نواز کے ذریعہ ہاں آپ یہ بولز ہنڈے پرسین میں نے بگ بوز میں بھی بولا کہ میری کوئی ایسی کوئی شخصیت اتنی بڑی نہیں تھی جس کی وجہ سے اسے کچھ کوششن پوچھے گئے تو میں نے بولا آف کارس جب بریکنگ نیوز آپ نے نام دیا تو کئی نہ کہیں لوگ میری بارے میں سننا چاہ رہے ہوں گے یا میری بات کو سن رہے ہوں گے چاہے وہ نیگیٹیو ہو چاہے پوزیٹیو تو اتنا سب ریچ پہنچی لوگوں تک تب آپ نے بریکنگ نیوز دیا اور سچائی تو یہ کہ نواز کی وائف تھی میں اور ہوں ابھی بھی ہوں اور آفٹر ڈیواز بھی کئی نہ کئی نام تو یہی جڑا رہے گا کہ اس کی ایکس تھی یا ایکس جو بھی ہے تو وہ جڑا تو رہے گا نا تو اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے میری خود کی کوئی پہچان نہیں تھی کہ مجھے وہاں پر لوگ لیں گے ابھی تھوڑا پہلے آپ نے سنا کہ آپ نے بولا کہ نواز ایک بہت اچھے فادر ہے تو بہت اچھے وہ ہزمن کا بھی ثابت ہوئے یا وہ اچھے ہزمن ثابت تو نہیں ہوئے ابھی تو میری پرابلم وہ بھی سہ لیتی پر پرابلم یہ تھی کہ وہ وقت نہیں دی پائے زندگی میں جو بچوں کو دینا چاہیے تھا جو آپ دی رہے ہیں وہ اس چیز سے میں ابھی بھی اپریشیٹ ان کو کر رہی ہوں بٹ ان سے زیادہ تکلیف ان کے پریوار کے لوگوں نے مجھے دیا ہے وہ میرا جیون نرک بنائے تھے مجھے انہوں نے ان سے زندگی میں تکلیف نہ آتی وہ وہ شاد ایک سال میں بھی ملتے چیزیں تو میں منیج ہو جاتا پر جو وہ رہ کے ان کے پریوار نے جو زکم دیئے وہ بڑے پینفول تھے میرے لائف کے وہ دور ہونے کا سب سے بڑا ریزن میری لائف کا یہی ہے تو ابھی آپ کی زندگی میں کوئی اور بھی آگیا ماشاءاللہ تو نواز اس بات سے خوش ہیں کہ آپ اکیلی نہیں ہیں ملت زندگی کے سفر میں دیکھو سب نے آکے لے رہنا ہے ابھی یہ تو ہم نہیں بل سکتے وہ بھی ساتھی کتنے دن کے مجھے نہیں پتا آج سب رشتہ اچھا ہے جب انیس سال کا رشتہ ختم ہو سکتا ہے تو یہ نیو نو کہ آگے یہ رشتہ کتنا ہے بر جتنا وقت ہے اس کے ساتھ میں خوش ہوں اس مومنٹ میں جی رہی ہوں اس کے ساتھ انجوائی کر رہی ہوں اور اہی بات نواز کی نواز کا مجھے نہیں بتا کہ وہ خوش ہے یا دھکی ہے افکوس ایک ان کی بھی لائف میں کوئی آئے گا تو مجھے بھی اس کی رسپیکٹ کرنا ہوگا تو شاید وہ بھی اس چیز کی رسپیکٹ کریں گے تو سب جانتے ہیں ہماری بات ہو چونکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے ان کے دل میں کوئی ساری چیزیں آپ ایک پروڈیسر بھی ہیں آپ ایکٹنگ بھی کرنے جا رہی ہیں تو آپ کے دماغ میں آتا ہے کہ پروڈیسر بننے کے بعد آدمی سب سے پہلے اچھے 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 ایکٹرز جھونتا ہے نواز اگر آپ نے اپروچ کیا تو آپ کو لگتا ہے نواز آپ کے لئے کام کریں گے نہیں مجھے نہیں لگتا میں نے سوچ ہی نہیں ایسا کچھ کیونکہ میرا جو فلم بنانے کا جو زون ہے میں یہ سوچ کے نہیں کرتی ہوں کچھ لائف میں کہ مجھے یہ کرنا جس سچویشن میں آپ ہو اس کے حساب سے چلتا ہے جس دن میں فلم بنانے جاؤں گے تو اس کے اکارڈین یا دی ریکوارمنٹ ہے تو آفکوس آدمی کیوں نہیں بات کرے گا اور نہیں ریکوارمنٹ ہے تو انہا سسار ہی گھسنے گا نہیں کہ آپ چلو وہاں سٹار ہے تو آپ اپنے سپورٹ لو تو سپورٹ لینا تو پہلے لے لیتی میں اس سے سو ایسی ویسا نہیں ہے میرا نیچر کیوں آپ ہو تو آپ کی وجہ سے میں یہ کر لو مجھے ضرورت ہے تو میں آپ کے پاس آؤں گی چلتے ایک چیز اور پوچھیں آپ سے اتنا سب ہونے کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے نواز ابھی بھی سپورٹیو ہیں آپ کے لیے نواز سپورٹ کیا بول سکتے مطلب آپ کس طریقے کا سپورٹ کی بات کرنا چاہتے کبھی آپ کو لگتا ہے کبھی آپ کو زورت پڑ گئی بہت زورت کسی چیز کی پڑ گئی تو آپ وہ دروازہ کھٹ کھٹا سکتے ہیں جو دروازہ بند ہو چکا ہے یار میں تو پرماتما کا دروازہ کھٹ کھٹا ہوں گے مجھے کسی پر بلیو نہیں ہے کیونکہ وقت کچھ بھی بدل دیتا ہے اور یہاں تکلیفیں میں نے جھیلا ہے تو مجھے پتا ہے آپ نیو پر آئے کیسے